اور آج سے پھر وہی سلسلہ جو لاسٹ ایئر بھی تھا امبیاء کے بول کا ہم اس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور آج امبیاء کے بول میں ہمارے ساتھ ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب آئیے چل کے سنتے ہیں بسم اللہ وصلاة 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 وعلا رسول اللہ معزز ناظرین و سامعین رمضان المبارک میں بول چینل کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن جس میں ہمارا ایک سیگمنٹ اور سلسلہ ہے امبیاء کے بول ہمارے سیگمنٹ میں آپ اللہ کے پاکیظہ نبیوں کے پاک تذکار سے اپنے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے قرآن مجید بوران رشید میں سورہ عود میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ سے خطاب کر کے فرماتے ہیں وَقُلَّنْ نَقُسْوَ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرَّسُلْ مَانُوا سَبْتُ بِهِ فَوَادَكَ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاکیظہ نبیوں کا ذکر اپنے محبوب کریم کے سامنے کیا ان کے تذکار بیان کے پھر فرمایا محبوب یہ انبیاء اور رسول ہیں ان کے تذکار ہم آپ کے سامنے اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کا دل مضبوط ہو جائے قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ نبیوں کے ذکر دلوں کو مضبوط کرتے ہیں ایمان کو قوت بغشتے ہیں ہمارے آج کی گفتگو میں انشاءاللہ ہم یہ بیان کریں گے کہ نبی کون ہوتا ہے کتنے انبیاء کرام تشریف لائے قرآن مجید میں کتنے نبیوں کا ذکر ہوا ہے اور انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کیوں بیچتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ روزانہ ہم کسی نہ کسی اللہ کے پاک نبی کا ذکر آپ کو سنائیں گے تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی کون ہے نبی بشر ہوتا ہے نبی انسان ہوتا ہے یعنی اللہ کی تمام مخلوقات میں سے انسان اشرف المخلوقات ہے اور انسانوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو چنائے تو نبی بشر اور انسان ہوتا ہے اور ایسے انسان کو نبی کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے مبوس فرماتا ہے نبی کی تائید ہوتی ہے موجزے کے ساتھ یعنی کیسے پتا چلے گا کہ نبی اور غیر نبی میں فرق کیا ہے تو نبی کی تائید ہوتی ہے موجزے کے ساتھ اور وحیِ الٰہی کے ساتھ یعنی نبی کو ڈائریکشن اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ملتی ہے اللہ تعالیٰ نبی کی تربیت فرماتے ہیں نبی کو ڈائریکشن دیتے ہیں نبی کی تائید کرتے ہیں اور نبی کی صداقت کے لیے اس کو دو چیزیں دی جاتی ہیں ایک وحی اور دوسرا اس کا موجزہ اللہ تعالیٰ کے کئی انبیاء جن کی تعداد حدیث مبارکہ میں کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار بیان کی گئی ہم کم و بیش اس لیے کہتے ہیں کہ مختلف روایات میں مختلف عدد کا ذکر ہے اس لیے ہم کم و بیش کا لفظ استعمال کرتے ہیں کیوں کہ اللہ کے جتنے بھی نبی آئے ہیں ہمارا سارے نبیوں پر یہ یقین ہے اور عقیدہ رسالت ہوتا یہ ہے کہ اللہ نے جتنے نبی بھی مبوض فرمائے وہ سارے کے سارے سچے ہیں وہ سارے پیارے ہیں وہ سارے حسین ہیں وہ سارے خوبصورت ہیں اور اللہ کے سارے ہی نبی جو ہیں انہوں نے اپنی اپنی حیاتِ طیبہ میں اپنی ڈیوٹیوں کو مکمل کی ہے تو اللہ تعالیٰ کے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر تشریف فرما ہوئے لیکن ان میں سے قرآنِ مجید بورانِ رشید میں جن انبیاء کا نام لے کر تذکرہ کیا گیا ہے ان کے تقریباً پچیس انبیاء کرام ہیں ان میں سے کچھ انبیاء کے ڈیٹیل میں تذکرے ہیں اور کچھ انبیاء کے جس صرف نام ذکر کیے گئے ہیں اور کچھ انبیاء کے مختصر سے تذکار ہیں تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی جن کے تذکرے قرآن میں ہیں یا بعض احادیث میں اللہ کے انبیاء کے تذکرے ہیں ان میں سے بل اتفاقِ علماء اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں جو پہلے نبی ہیں وہ حضرتِ سیدنا آدم علیہ السلام ہیں آدم علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں یہ پہلے انسان بھی ہیں یہ پہلے بشر بھی ہیں حضرتِ آدم علیہ السلام کا تذکرہ قرآنِ مجید کی مختلف صورتوں میں ہے لفظِ آدم قرآنِ مجید میں پچیس مرتبہ آیا ہے اور حضرتِ آدم علیہ السلام کا تذکرہ تقریباً قرآنِ مجید میں سولہ مقامات پر کیا گیا ہے حضرتِ سیدنا آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی ہے اس کا بھی تذکرہ قرآنِ مجید میں موجود ہے حضرتِ آدم علیہ السلام کے دیگر واقعات بھی قرآنِ مجید میں موجود ہیں جنابِ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل اللہ وعدہ اللہ شریک نے ملائکہ سے فرمایا کہ اے فرشتو میں ایک اپنا نائب پیدا کرنے لگاؤں انبیاء کرام اللہ کے نائب ہوتے ہیں یہ بھی ہمیں ذہن میں ہونا چاہیے کیوں؟ کہ وہ زمین پر خلیفت اللہ ہوتے ہیں وہ اللہ وعدہ اللہ شریک کے احکام مخلوق کو پہنچاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتو میں ایک نائب زمین میں پیدا کرنے لگاؤں تو فرشتو نے حرس کیا مالک کیا ہم تیری تسبیح تحلیل کے لیے تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہے کہ تُو مزید کسی مخلوق کو پیدا کرے گا مالک کی طرف سے پیغام آیا حکم آیا اے ملائکہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے چنانچہ اللہ وعدہ اللہ شریک نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد اتھر کو تیار کروایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے جسد اتھر جو کہ مٹی سے کھنکناتی مٹی سے تیار کیا گیا اس کے مختلف مرل ہیں پہلے وہ مٹی کیچڑ بنی کیچڑ گارہ بنی اور پھر ان کا جسد اتھر تیار ہوا پھر وہ کھنکناتی مٹی بنی پھر اللہ وعدہ اللہ شریک نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح کو ڈالا تو جنابِ حضرتِ آدم علیہ السلام کی تخلیقِ مبارکہ ہوئی سب سے پہلا لفظ جو حضرتِ آدم علیہ السلام کی زبان پر جائری ہوا وہ تھا کہ آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین حضرتِ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد مالکِ عرض و سماء نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتو اس جدولِ آدم آ میرے آدم کو سجدہ کرو تو سارے کے سارے فرشتِ حضرتِ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ میں گر گئے معذر ناظرین و سامین یاد رکھئے کہ مخلوق کو یہ جو سجدہ کروایا گیا یا اور انبیاء کرام کے عدوار میں مخلوق کو سجدہ ہوتے رہے جیسے حضرتِ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا تو یہ سجدہ عبادت نہیں تھا یہ سجدہ تعظیم تھا سجدہ عبادت صرف اللہ کے لئے روا ہے یہ سجدہ تعظیم تھا اور تعظیم کا سجدہ بھی پچھلی امتوں میں جائز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اس سجدے کی بھی گنجائش اور اجازت نہیں اللہ کے نبی نے اس سجدے سے بھی امت کو منع کر دیا تو قرآنِ مجید کہتا ہے کہ اللہ کے سارے کے سارے فرشتے جھگ گئے جنابِ حضرتِ آدم علیہ السلام کے آگے سجدے میں جب ملائکہ نے سر اٹھایا تو ان میں سے ایک جو فرشتہ نہیں تھا تھا وہ جنات میں سے لیکن اپنی عبادت و ریاضت کی وجہ سے اس کا شمار ملائکہ میں ہوتا تھا جسے ہم ابلیس کہتے ہیں ازازیل اس کا نام ہے شیطان اسے کہتے ہیں لقب ہے اس کا یہ تھا جنوں میں سے لیکن یہ عبادت گزاریاں اس کی اتنی زیادہ تھیں کہ یہ ملائکہ میں سے شمار ہوتا تھا یعنی اس کے کام فرشتوں والے تھے تو سارے فرشتے سجدے میں گر گئے قرآن کہتا ہے ابلیس ڈٹا رہا اس نے سجدہ نہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کے آگے تو آدم علیہ السلام کے آگے جب اس نے سجدے سے انکار کیا مالک کونین نے پوچھا اے ابلیس میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرے شیطان تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا کہنے لگا یا اللہ میں اس کے آگے سجدہ کرتا جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے حالانکہ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اللہ وعدہو لا شریک نے اس کو راندہ درگاہ کیا اور فرمائے جا تو قیامت تک کے لیے لانتی ٹھیر گیا تو رجیم ہو گیا تو راندہ درگاہ ہو گیا تو لیجئے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی یہاں دو قوتیں سامنے آتی ہیں ایک حق جو آدم علیہ السلام کی صورت نے اور دوسرا باطل جو شیطان کی صورت نے یہ جو شیطان ہے اس کو جب لانت کا توک اس کے گلے میں ڈالا گیا تو یہ مالک عرض و سما کی بارگاہ میں اس نے ایک دعا کی کہنے لگا یا اللہ تو نے مجھے لانتی تو کر دی ہے لیکن فبذر نہیں علیہوں میں یو با سون مجھے قیامت تک ایک مولت دے دے تو کیا کرے گا اگر میں تجھے مولت دے دوں تو کہنے لگا مالک کے کونے میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا یعنی اس کی چڑھا آگئی دشمنی آگئی آدم علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ کیونکہ ان کے آگے سجدے سے انکار کی ہو جیسے یہ راندہ درگاہ الائی ہوا تو کہنے لگا مالک تو مجھے موقع دے دے قیامت تک کے لیے تاکہ میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے پیارے بندے ہوں گے نا ان پر تیرہ کوئی داؤ کوئی چکر کوئی مکر نہیں چلے گا چنانچہ اسے مالک کے کونین نے راندہ درگاہ کیا اور یہاں سے حق اور باطل دو قوتیں سامنے آتی ہیں موضوع ناظرین و سامین یہ جو شیطان ہے تو اسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے بندے ہوں گے نا میرے بندے وہ تیرے چکر اور تیرے داؤ اور مکر میں نہیں آئیں گے اب علماء نے یہاں بڑا پیارا جملہ کا لکھا ہے اور میں اسی جملے پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں اس سے آگے ذکر کریں گے لیکن ان جملوں پر میری گفتگو ختم ہوتی ہے کہ اس نے انکار کیا کہنے لگا گمراہ کروں گا مالک نے پوچھا کیسے کہنے لگا میں آگے سے دائیں سے بائیں سے پیچھے سے چاروں طرف سے آ کر آدم کی اولاد کو گھیروں گا ان کو گمراہ کروں گا اللہ اکبر اس نے دو جہتیں بیان نہیں کی ہیں ایک نیچے اور ایک اوپر والی علماء کہتے ہیں کہ اس نے چار سمتیں اپنی لیے چار جہتیں اپنے لیے چننی مالک نے فرمایا جہاں چار جہتیں تجھے دے دیتا ہوں تو چاروں طرف سے آ کر حملہ کرنا میرے آدم کی اولاد پر لیکن دو جہتیں ایسی ہیں ایک میرے بندے کے لیے اور ایک میرے لیے وہ کیسے فرمایا میرا بندہ جب میری بارگاہ میں جھکے گا تو اوپر والی جہت سے میں اس پر اپنا کرم کروں گا وہ جو تیری چاروں طرف والی تیری اس کی گمراہی میں ڈالنے والی کوشش ہوگی میں اس کو مغفرت اور بخشش کے ساتھ اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا معاذ ناظرین ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ کل ہم ایک نئے انداز سے گفتگو کے ساتھ آذر ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی بابرکت ساتھ نے نصیب فرمائی ہیں تو اللہ اس سے رحمتیں برکتیں اور نیکیاں سمیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت واقعہ تو خیر ہمارے جو انبیاء اکرام ہیں ان کے اتنے سارے واقعات ہیں میں کوشش کروں گا کہ آنے والے دنوں میں ہم جتنے زیادہ شیئر کر سکیں وہ بالکل کریں گے آپ کے ساتھ خوبصورت انداز خوبصورت بیان آپ لوگوں نے سنا لیکن ہم جب بریک سے واپس آئیں گے تو یہاں پہ وہی موضوع اور ہمارے جو علماء اکرام ہیں ان کی ڈسکیشن بہت ضروری ہے زندگی میں چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی کہیں پہ کنفیشن ہوتی ہے تو وہ دور ہو جاتی ہے پورا سال انتظار تھا مجھے رمضان لیگ بنے گی آپ کی پیشن نارا لگے گا تو فارا چڑھے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شامزاد بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں